نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا شادیوں میں مت گنا نادان کر خان بربادی کامت سامان کر خان بربادی کامت سامان کر سامان کر بربادی کامت سامان کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید المرسلین اما بارد وعیوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیکہ یا رسول اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیکہ یا نبی اللہ وعیلہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی وصبح دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اسلام و شادی لے کر حاضر ہوں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تعاخر سلسلے میں شامل رہیے توجہ کے ساتھ سنیے موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے اہم مدنی پھول لکھ لینے کی بھی نیت کر لیجئے اگر ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا اہلہ کلمت الحق اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا بلگو انی ولو آیا نہیں پہنچا تو میری درستہ گر جئے کی آئیے تو اس کے پیر بھی بھی کروں گا مٹھے اور پیارے سلام بھائیو اس سے پہلے بھی بہت سارے مضامین بیان کی جا چکے ہیں اسلام و شادی کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بیوی کی ذمہ داریاں زوجہ کی ذمہ داریاں جب میں حقوق بھی شامل تھے وہ بیان کیے گئے اس میں دو اہم ذمہ داریاں بھی الگ سے بیان کی گئیں آج آپ کو جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں امام غزالی اللہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس نے ایک سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال اور بعض وقت اس سے زیادہ برس اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ ود گزارا ہوا ہوتا ہے اور اب نکاح کے بعد شادی کے بعد رخصتی کے بعد وہ ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے اور ہو بھی اکیلی رہی ہوتی ہے ماباپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوتی بھائی بہنوں کے ساتھ رخصت نہیں ہوتی یہ ایک بہت بڑا چینج ہے بہت بڑی تبدیلی ہے ایک شخص اگر اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک اکیلہ جاتا ہے وقتی طور پر جاتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفت ہوتی ہے پھر وہاں کے لوگ جن کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ایجیسٹ ہونا نئی جگہ نیا مقام وغیرہ سب وہ بلکل ایک نئی چیز ہوتی ہے اور یہاں اگر دیکھیں تو ایک لڑکی ایک سنف نازک پھر بعض اوقات نازوں کی پلی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہے کئی گھروں میں بیٹیاں ویسے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اسپیشلی والی سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور پھر جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جس ناز و نعیم کے ساتھ اور جس ایک محبت اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے اب وہ ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اس کے لیے ایک نئے لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نئے چہرے ہوتے ہیں کیونکہ چہروں سے بعض وقت تھوڑے عرصے میں واقفیت بات پکی ہوتی ہے یہ سب ہو چکی ہوتی ہے لیکن اب ان کے ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا اب جیسے ہم میں آپ سے ملوں آپ اس سے ملیں تو وقتی طور پر ملاقات یا وقتی طور پر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس سے اتنی زیادہ اپنائیت یا اتنی زیادہ ایک دستے کی پہچان نہیں ہوتی ہاں ایک دستے کے ساتھ آدمی ایک گھر میں رہتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے جب ایک ملازم کسی سیٹ کے پاس نوکری کے لیے حاضری دیتا ہے اپلائی کرتا ہے جوب اپلائی کرتا ہے تو ایک یہ میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں تو اس وقت سیٹ اس کو بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں جی بیٹھی ہے جی کیا کام کر یادرہ چائل آنا سیٹ ساپ کیا کہتے ہیں یادرہ چائل آنا جی پانی پییں گے آپ اور اتنی بڑی پیار اور محبت سے اور بڑی نرمی سے بات ہو رہی ہوتی ہے اب جوب ہو گئی اب جوب ہو گئی اب اگلے دن اب عموماً وہ جب جوب یعنی نوکر بن کر آتا ابھی تو نوکری کے لیے آیا ہے جب نوکر بن کر آتا ہے اور جب تنخواہ کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اب کہاں بیٹھیں اب اس کو کہا جائے گا ذرا چائی یار چائی بیج دو یار میرے کو ذرا پانی بیج دینا یار یار اب آئے نہیں دے یار اب وہ یکسر وہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے رخصتی سے پہلے شادی سے پہلے عموماً جو سو سال والے ہوتے ہیں ان سے دلہن کے ملنے کا انداز اور شادی اور رخصتی کے بعد ملنے کے انداز میں ایک تبدیلی آتی ہے اور عموماً یسی چیز فطرتاً بھی ہوتی ہے کہ وہ جو دوری ہوتی ہے وہ انصیت پہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا روز مرہ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے تو اب ایسی یہ اگر یہ ساری نیچر اور یہ فطری بعض افعال اگر لڑکی کے پیش نظر ہوں بیٹی کے پیش نظر ہوں بہن کے پیش نظر ہوں نئی دولہن کے پیش نظر ہوں تو اس کو اس گھر میں ایجسٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے پھر عموماً نیچر یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہمارے ساتھ ایجسٹ ہو اس کا نیچر ہمارے ساتھ مطابقت کرے نہ کہ اس نئی آنے والی کے ساتھ ہم کوئی مطابقت پیدا کریں اگرچہ ایسا بھی کہیں کہیں ہوتا ہو لیکن میں نے جنرل بات کی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بیٹی کا ذہن بنانا کہ وہ رخصتی سے پہلے یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے اور یہ ایسا نہیں کہ وہ گھنگٹ کے اندر ہے جا رہی ہے اور اس میں اس کو سمجھا دیا جائے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ویسے ہی ویسے اس کی ایک اپنی ایک اس وقت کیفت ہوتی ہوگی تو اس کو ابھی سے ذہن سازی کی جائے مائنڈ بنایا جائے چنانچہ اس مضمون کو میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا اور میں نے اپنے طور پر اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی چنانچہ حضرت سیدنا اسما بن خارجہ فضاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اس سے فرمایا جس گھر میں تم پیدا ہوئی تھی اس سے ایسے بستر کی طرف جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی اور ایسے رفیق کے پاس جا رہی ہو جس سے تم معنوس نہیں ہو انسیت نہیں ہے تمہاری اس سے لہذا تم اس کے لیے زمین بن جانا وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا تم اس کے لیے بستر بن جانا وہ تمہارے لیے ستون بن جائے گا تم اس کی باندھی یعنی غلام بن جانا وہ تمہارا غلام بن جائے گا نہ تو اس سے اتنا زیادہ قریب ہونا کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے اور نہ ہی اتنا زیادہ دور ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے اگر وہ تمہارے قریب ہو تو تم بھی اس کے قریب ہو جانا اور اگر تم سے دور ہو تو تم بھی اس سے دور ہو جانا اس کے ناک کان اور آنک کی حفاظت کرنا کہ وہ تم سے صرف خوشبو سنگے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے نصیت کی اس کے ناک کان اور آنک کی حفاظت کرنا ناک سے مرہ سنگنا کان سے مرہ سننا اور آنک سے مرہ دیکھنا اس کی حفاظت کرنا کیسے اس کی حفاظت کرنا کہ کان کی ناک کی حفاظت کیسے کرنا کہ وہ تم سے خوشبو کے سوا کچھ نہ سنگے کہ عموماً مو سے آدمی بدبو سے آدمی کراہیت ہوتی ہے اچھی بات کے لبا کچھ نہ سنے اس سے جب بھی بات کر اچھی کر تاکہ اس کے کان بھی تیری بات سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں تنگ نہ کر وقت بعض وقت عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ مرد کو تکلیف ہو جاتی ہے اب یہ باپ کی بیٹی کو نصیت ہے اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے یعنی جب بھی وہ تجھے دیکھے تو تو اسے خوبصورت لگے اچھی لگے ایک اچھی انداز ہے رہے اب بدقسمتی سے یہ تین چیزیں عموماً شوہر کے لیے نہیں باہر والوں کے لیے رہ گئی کیونکہ تربیت نہیں ہے تربیت اگر بیٹی کی ہو کہ بیٹی نے شادی کے بعد اپنا جو بھی بناو سنگھار وغیرہ جو کرنا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے اگر یہ والی صاحب اپنی بیٹی کو سمجھا دیں وہ بیٹی اس بات کو سمجھ لے اصل میں ہاں بول دے گی اقرار سب کرتی ہوں گی ہو سکتا ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے والی اسلامی بہنیں کتنی اس کو پریکٹیکل کرنے والی بیٹیاں کتنی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے اس طرح بن کر رہے اچھا پھر وقتی طور پر بعض وقت بن کر رہے بھی گئی تو آگے جا کر وہی جب وہ فریشپ ہو جائے گی توڑی اپنا حیط ہو جائے گی توڑا گھلنا ملنا ہو جائے گا یا بچے وغیرہ ہو جائیں گے لیکن یاد رکھئے کان آپ کا رشتہ پرانا ہو چکا ہے نہ کان پرانا ہوا ہے نہ آنکھ پرانی ہوئی ہے نہ ناکھ پرانی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو شروع میں خوشبو پسند اب اس کو بدبو پسند آنے لگی پہلے اس کو خوبصورتی پسند اب اس کو بدصورتی بھی پسند آنے لگی یا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اچھی اچھی باتیں سننے کہا دیتا اب اس کو بوری باتیں سننے میں بھی محبت ہونے لگی اچھا لگنے لگا نہیں نیچر یہ انسان کا فطری طور پر بھی نیچر یہ کہ اس کو خوبصورتی پسند ہے اس سے اچھی بات بھلی بات خوبصورت بات پسند آتی ہے اور خوشبو پسند آتی ہے بدبو پسند نہیں آتی ہے عموماً جب بدبو ہوتی ہے تو آدمی ناک پر ہاتھ رکھی لیتا ہے اور ایسا نہیں کہ وہ بدبو کو پسند کرتا ہے یا بدبو آ رہی ہے کہیں سے ایسا فل ہوتا ہے نا تو دلہن کے لیے حکمت بھرے مدنی پھول اگر یہ سمجھ میں آ جائیں اور اگر شوہر بل فرض کچھ بد اخلاقی کی طرف ہو بد کرداری کی طرف ہو مرائی کی طرف ہو اور یہ عورت خوش اخلاق ہو اور یہ ان مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ اگر اس کی خوش اخلاقی بھی ہے اس کی دینداری ہے وہ دعائیں وغیرہ پر بھی وہ اچھی توجہ رکھتی ہے نماز وغیرہ کی پابند ہے شرعی کوئی اداد کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے پردے کی اپنی عزت کی اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اور یہ مدنی پھول جو بیان کیے گئے یہ بڑے حکمت بڑے مدنی پھول تھے یہ جب بیان کیے گئے تو یقین مانیے میں امید کرتا ہوں کہ اگر شوہر اولاں اگر بیوی کے گیتنی گاتا تو ہو ستا ہے کہ شاید آگے جا کر وہ اس کے گیتنی ترانے گائے گا وہ اس کی تعریف کرتا رہے گا اور وہ اس بات کو مانے گا کہ میرا گھر جو چل رہا ہے وہ میری بیوی کی کوششوں سے میرے بچوں کی امی کی حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے اسی طرح آگے امام غزالی علی رحمت والوالی نے ایک شخص کے اشعار نکل کی جس نے اپنی بیوی کو لکھے یہ بھی بہت پیارے اشعار تھے عربی اشعار ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لکھتے ہیں مجھ سے درگزر کر کے میری دہائمی محمد کو محبت کو پالے اور میرے گسے کی حالتیں مجھ سے گفتگو نہ کرنا یعنی مجھ سے درگزر کر میری جو بعض ایسی بندے کی عادات ہوتی ہیں اس سے وہ سامنے والے کو برا لگتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے درگزر کر اگر تک درگزر کرے گی تو میری دہائمی محبت تجھے میرے کی دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور میرے گسے کی حالتیں مجھ سے گفتگو نہ کرنا مجھے کبھی بھی ڈھول کی طرح نہ بجانا کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اندر سے کیا چھپا ہوا ہے یہ تکلیف دینے سے تکلیف دینے سے مراد ہو کہ اتنا مطلب کہ اس کو مت بجا کہ ہم پتہ نہیں پھر اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے کہ دھول کے اندر کیا یہ کسی کو نہیں پتا باہر تھا بتا بھلے اندر میں کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا پھر لکھتے ہیں زیادہ شکایت مت کرنا کہ دلی محبت چلی جائے گی اور میرا دل تمہارا انکار یعنی تم سے نفرت کرے گا اور دل بدلتے رہتے ہیں نصیت بری بات ہے واقعی اگر آپ بار بار کسی کو آج تو یوں ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے میں تو بی صحیح نہیں ہے یوں صحیح نہیں ہے میرے نین صحیح نہیں ہوئی مجھے یوں ہو رہا ہے مجھے یوں ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے تو بعض اوقات بعض اوقات ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے بعض اوقات اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے والے کو کوفت لاتی ہیں امیر علیہ السنت بہت پیارے مطلی پھول عطا فرماتے ہیں کہ عموماً سامنے والے کو اگلے کی بیماری سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہوتی ایک کا دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا جنہاں بار بار اگر آپ کسی کو اپنی بیماری کی پریشانی کے بولتے رہو گے تو وہ اس کو کوفت ہوگی وہ بولے گا کچھ نہیں مسکناتا رہے گا لیکن اس کو کوفت ہوگی اب یہ ایک نیچر ہے یہ ایک نیچر ہے اب اگر کوئی پوچھا ہے میں آپ کو بار بار بولتا رہتا ہوں بیماری کا پریشانی کا تو وہ کوفت تو نہیں ہوتی یہ مسجد اس کی کوفت میں اضافہ کر دیا آپ نے اب یہ کیا بولے بولے نہیں تو ہو سکتا ہے جھوٹ ہو جائے بولے ہاں تو آپ کی دیلہ ساری ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو مدری پھول بیان کیے جا رہے ہیں بعض وقت ہوتا ہے کہ آدمی اجیتیمائی طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اجیتیمائی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں بعض وقت کوئی آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو بتا رہے تھے آپ میرے بارے میں کہہ رہے تھے اب گیا اب یہ بھسا اب یہ بولے گیا ہاں تو بھسا یا تو وہ سن کر جزاک اللہ کے کر چلا جائے گا یا پھر وہ عجیب و غریب قسم کے دلائل دینا شروع کر دے گا اور بور کرے گا یا پھر اپنا مزاج وہ تبدیل کر دے گا اگلے گا یا پھر اگر آپ بولے نہیں تو اس طرح جھوٹ ہو جائے تو اس طرح عمومت جب اجیتیمائی طور پر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو تو اس سے اجیتیمائی طور پر لے کر اگر آپ سمجھ دیں کہ مجھ میں بھی یادت ہے مجھ میں بھی یہ میری بھی طبیعت ہے جو یہ سمجھائے جائے رہا جس طبیعت سے لوگ اکتا جاتے ہیں کوفت کھاتے ہیں تو ہر بات کی وضاحت لینے کی کوشش نہیں کی جاتی کچھ بات تھوڑا سا اپنے اوپر لے لینا یہ مفید ہے اور اجیتیمائی طور پر سمجھانا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا پاتے جس میں اس کی اصلاح فرما نہیں ہوتی تو ایسا بھی ہوتا کہ آقای مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوتے وہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تو جو کرتا تھا وہ اپنے پر لے لیتا تو یہ ہوتا بات ہوگا ہے ڈائریکٹ سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا اگلے کی دل آزاری ہو جانے کا خوف ہوتا ہے تو سمجھ دارہ وہ کہنا دانشمندارہ اشارہ کافی است کہ دانشمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور کچھ اس طرح کی بھی عربی کی عبارت مجھے یاد پتتے ہیں ربا اشارت ابلگ من عبارت اشارہ بعض اوقات عبارت سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے زیادہ واضح ہوتا ہے اشارہ سے بندہ سمجھ جائے فیسے یہ ایک یوں سمجھئے کہ زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کسے دلی محبت چلی جائے گی میرا دل تمہارا انکار یعنی نفرت کرے گا اور دل بدلتے رہتے ہیں میرا مشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت اور عذیت یعنی نفرت یہ بہت پیارا مدنی فول ہم سب کے لئے کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت اور عذیت محبت اور نفرت دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو محبت چلی جاتی ہے جبکہ نفرت باقی رہتی ہے تو کوشی یہی کرنی چاہیے کہ ہماری کسی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہ ہو اور اس کے لئے عادی کو خوش اخلاق خوش مزاج اور اچھے انداز سے رہنا پڑتا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے مزید آگے بہت جامع مضمون بیان کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اب اسلامی بھینوں کا بیان ہے میں اس سے پہلے شہور یعنی مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں گھر کی وہ بتفصیل بیان کر چکا ہوں اور وہ ان سے متعلق تھی اب چونکہ اسلامی بھینوں کے حوالے سے بیوی کے متعلق چند مدنی پھول بیان کرنے لیے اب اس کا تعلق اسلامی بھینوں سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں اسلامی بھائیوں کو سننے کے فائد ہیں والد کو سننے کے فائد ہیں جیسے میں نے بیان کبھی باپ نے بیٹے کو نصیحت کی اب بیٹا بھائی وغیرہ جب ان چیزوں کو محسوس کریں گے تو وہ تربیتی سنداز سے کریں گے اپنی بیٹی کی تربیت سنداز سے ہوگی تو اس کو آخری وجہ یعنی رخصت سے کچھ عرصہ پہلے بھی اگر سمجھائے گا تو سمجھ مان جائے گا اگر وہ تربیت بالکل مختلف تھی اور اب سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا تو بعض وقت اس کو سمجھانے کا شاہر ٹائم گزر جاتا ہے اب بڑا جامع ایک بیان میں بیان آپ کو بیان کرتا ہوں کہ فرماتے عورت کے آداب کے بارے میں مختصر جامع قول یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں عورت گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر چرخہ کاتنے کو لازم پکڑ لے گھر کے اندر رہے نہ تو قسرت سے چھت پر چڑے اور نہ ہی دوسرے کے گھروں میں جھانکے یہ وہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر اسلامی بہنوں نے ان آداب کو اپنی حرزے جہاں بنا لیا اب بلکل پکڑ لیا اس کو تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا گھر سنتوں کا گھہوارا ہوگا اور ماشاءاللہ ان کی عزت ہوگی سسرال میں عزت ہوگی گھر میں عزت ہوگی اور میں کہتا ہر مقام پر امید کرتا ہوں کہ ان کی عزت ہوگی اللہ کی رحمت سے اگر یہ پکڑ لیں خالی بات بہت اچھی تھی سمجھیں بہت آیا تھا لیکن پھر بات میں وہی کہ وہی طبیعتیں جو ہوتی ہیں وہی ہو یہ مناسب نہیں ہے مزید نہ تو کسر سے چھت پر چڑے اور نہ ہی دوسروں کے گھروں میں جھانکے پروسیوں سے بات چیت کم کرے اور سوائے ضرورت کہ ان کے گھر نہ جائے خوابین کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے تمام امور میں اس کی خوشی اور رضا کی متلاشی رہے تلاش کرتی رہے کہ شہر کی خوشی اور رضا قسمیں ہیں بعض اوقات شہر کا مزاج نہیں ہوتا کہ یہ بات کرے بات ہوتے ٹینشن اس نے پریشانیاں ہوتی ہیں گھبراتے ہوتی ہیں ترہ ترہ کی الجھنیں ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے الجھنوں کو اپنے گھر میں شیئر کروں اپنے گھر میں بیان کروں کی گھر میں بھی الجھنیں پیدا ہوں گی اب وہ تھوڑا سا الگ رہنا چاہتا ہے چپ رہنا چاہتا ہے اور وہ اتنی وہ چیزوں کو پسند نہیں کر رہا کہ یہ کس وقت بات کرنے کو پسند کرتے ہیں کس وقت یہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اگر وہ اس چیز کو دیکھے گی اور اس کی رضا اور اس کی خوشی کی تلاش میں رہے گی کہ میں وہ اگر خوشی اور رضا اس میں ہے کہ میں چپ رہوں اور ان کی خاموشی کے ساتھ خدمت کرتی رہوں تو مدینہ مدینہ اگر یہ ہے کہ میں کچھ بات کروں کچھ خوش طبعی کروں تو مدینہ مدینہ یہ ایک خوبصورت گھر بنانے اور پور سکون گھر بنانے کا ذریعہ ہے اسلامی بہنے کہیں کہ ہم کیوں آپ کو ہی سے فائدہ ہوگا آپ کا گھر امن کا گھوارہ بنے گا آپ کو خوشی ملے گی آپ کو رات ملے گی آپ کو مزا آئے گا شوہر کی موجودگی آپ کو فرد اور حسانی دے گی تو اس پر کیا عرض ہے اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور اگر اجازت سے نکلے تو بھی شرعی پردے کا لحاظ رکھے جس کا بیان پردے کے بارے میں سوال جواب کی صورت میں کتاب کی صورت میں موجود ہے کہ عورت کن کن صورتوں میں گھر سے نکل سکتی ہے اور کس کیفیت میں گھر سے نکل سکتی ہے بازار اور عام راستوں پر نہ چلے بلکہ خالی جگہوں کو تلاش کرے یہ آج کل جو بردوں میں مردوں کو کونہ پکڑنا پڑتا ہے سائیڈ ہے اور اگر کچھ سامنا سامنا ہو جائے بدتمیز ہو بدتمیز اگر وہ ہے تو اپنی جگہ پر میں نہیں کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ سے دیتا لیکن آپ کو کونے میں چلنے میں کیا تکلیف تھی آپ کو کیا درست ہے کہ یوں مردوں کے بیچ میں سڑک کے بیچ میں یوں کھلے عام وہ بھی بے پردگی کے ساتھ چلیں اسلام اور شریعت آپ کیوں کیا کہتی ہے دین کیا کہتا ہے اس کو سمجھ دے کی کوشش کریں اس بات سے بچتی رہے کہ کوئی اجنبی اس کی آواز سنے یا حیلے سے اسے پہچانے اپنی حاجات کے بعد بھی شہر کے دوست کو اپنی پہچان نہ کرائے بلکہ جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسے جانتا ہے یا یہ اسے جانتی ہے تو اس کے سامنے اجنبی بن جائے اور یہاں تو شہر کے دوستوں سے دوستی آئیں وہ بھابی کہہ کر اتنا فری ہے کہ مجھے بات پہ کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی میرا شہر غلط فریمی کا شکار ہو گیا یہ یوں ہو گیا وہ یوں ہو گیا یہ سب آزادی کی وجہ سے اتنی آزادی ہے اس وقت ہماری سوچوں میں ہمارے مزاج کے اندر کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتیں بے تکلف ایسے ہو رہی ہے جیسے مرد مرد کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے اور یہ ہے یا نہیں ہے میرے مدیجن کے ناظرین بہت خوب جانتے ہیں اور وہ اسلامی بھینیں وہ عورتیں وہ خواتین جو خود کو بہت زیادہ پڑی لکھی موڈرن اور اس طرح کی سمجھتی ہیں اور بہت فیشنیبل بنتی ہیں آفیس کلچر اور یہ مطلب کہ کمرشل کلچر کے اندر اور موڈرن کلچر کے اندر اور موڈرنائز کلچر کے اندر اور یوں سمجھئے کہ وہ موڈرٹ انداز سے جو اپنے آپ کو بنانے کے اور سمارنے کی کوشش کرتی ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ رہی ہوں گی اسلام اور شریعت اور دین اور ہمارے بزرگوں کے قوال اگر ہم دیکھیں تو وہ عورتوں کے بارے میں مختلف ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کونسا وقت ہے میں آپ کو کہوں گے یہ وہ وقت بیان کیا جا رہا ہے جب واقعی عورتوں نے جب ان مدنی پھولوں پر عمل کیا ان کے گھر اتنے نہیں ٹوٹتے تھے جیسے ہاتھ ٹوٹتے ہیں یہ اس قدر مردوں کی حوض کا شکار نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہوتی ہیں اس قدر یہ مطلب کہ ظلیل اور رسوہ نہیں ہو رہی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں آج جب یہ عورتوں کے عالمی دین بغیرہ منائے جاتے ہیں اس میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم تشدد زیادتی اور ان کے ساتھ ناروا ہونے والے سلوکی جب تفصیلات آتی ہیں تو کہ یہ تفصیلات ان اسلامی بہنوں کو ان عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے ان کی کوئی فیور نہیں کرتا لیکن اتنی نوبت آئی کے سے اتنی نوبت آئی کے سے خزانہ چھپانے کا ہوتا ہے خزانہ کھل جائے گا تو لوٹ لیا جائے گا عورت چھپانے کی شئے ہے آپ جو کھل کر اس طرح سامنے آئیں تو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے تو ان تمام تر چیزوں پر غور کریں اپنی عزت کی اپنی عفت کی اپنی عصمت کی حفاظت عورت کے ہاتھ میں دی گئی ہے چادر اور چار دیواری کی صورت میں تو اجنبی مردوں کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی بڑے پیارے انداز سے ہم کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا مقصد اپنی حالت کی اصلاح اور گھر کی تدبیر کرنا ہو کہ اس طرح اپنی اصلاح بھی ہوگی اور گھر بھی امدگی کے ساتھ امید ہے چلے گا نماز اور روزے کی طرف متوجہ رہے اگر شہر کا کوئی دوست گھر میں داخل ہونے کیلئے اجازت طلب کرے اور شہر گھر میں نہ ہو تو خود پر اور شہر پر غیرت کھاتے ہوئے نہ تو اس سے کچھ پوچھے اور نہ ہی جواب دے نورمالی طور پر اس کو فارق کر دے ایسا نہیں کہ آئی آئیے گھر میں بیٹھ جائیے اس پر سوچ لینا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے شہر کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اسی پر کنات کرے شہر کے حق کو خود پر اور اپنے تمام عزیز و قریبہ کے حق پر مقدم جانے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھے ہر حال میں اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر شہر اس سے نفع اٹھانا چاہے تو اٹھا لے اپنی اولاد تو شفقت کرے ان کے رازوں کی حفاظت کرے اولاد کو گالیاں دینے اور شہر کو جواب دینے سے اپنی زبان کو روکے رکھے یہ مدنی پھول حال علوم جل دو جو مختت المدینہ نے شائع کی ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو اکیس سے شروع ہوتے ہیں بلکہ اگر میں جو بیٹی باپ کی جو نصیتی بیٹی کو اگر وہاں سے میں چلوں تو دو سو بیس سے شروع ہو کر دو سو بائیس پر ختم ہو رہے ہیں بیس اکیس بائیس یہ تین صفحوں کے اندر ایک اسلامی بہین کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے شادی کے بعد اس کے مدنی پھولیں اگر ان پر عمل ہو جائے ہمارے معاشرے میں والی تربیت کریں بھائی تربیت کریں بھین ان مدنی پھولوں پر عمل پی رہا ہو معاشرہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا جب بے پردگی نہیں ہوگی بے حیائی نہیں ہوگی اس طرح ڈسٹینس رکھا جائے گا یعنی یہاں تک ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب عجنبی مردوں کے ساتھ اورٹ ٹیلی فون میں بات کریں تو لوچدار آواز میں بات نہ کریں اس طرح نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ اس کے اندر کا جو چور ہے وہ للچائے اور من للچائے اور اس طرح کی مطلب کہ کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو اور عجیب و غریق بسم کی خیالات پیدا ہو نہیں اس طرح بات کریں کہ وہ کشش نہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مزید اپنے گھر کو امن و پیار و سکون کا گھہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے ابھی مزید آگے بیان جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسطوں میں اس کی مزید وضاعت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گیبت کے خلاف جنگ جاری ہے مزید و رو تحریک جاری ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں اجتماع مدنی کافلے مدنی انامات مدد سطح مدینہ بالی گان جو عاشقین رسول کی صحبت ہے مختلف کورس وغیرہ ہوتے ہیں اسلامی بہن اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں ماشاءاللہ تربیت گائیں بنی ہوئی ہیں کورسس وغیرہ ہوتے ہیں جن کا اعلان وقتاً وقتاً مدنی چینل پر ہوتا رہتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنانے میں مدد ملے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کی کو امن پیار و محبت عطا فرمائے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں میں مطے گناہ نہ دان کر خان بربادی کامت سامان کر خان بربادی کامت سامان کر سامان کر